اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے پھر سے حاضر ہوئی ہوں نئی خوبصورت دو خوبصورت ڈیزائن لے کر جو کہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا کلرے کی ہے دکھانے شروع کرتی ہوں میں آپ کو یہاں سے سب سے پہلے یہ والا فراک بڑا یہ دیکھیں یہ کلیوں میں بناوا ہے اور یہ اس کا گلہ بناوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں سارا بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ بھی اس طرح کا بنوا سکتے ہیں یہ گل گلہ بناوا ہے اوپر بین لگاوا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیز یہ ایک یعنی کہ نیٹ لگی ہوئے اوپر اس طرح اور اس کے نیچے بلو کلر کا کپڑا لگاوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا شوک کلر لگ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ نیٹ لگی ہوئے اور نیٹ کے اوپر یہ تھوڑا سا کام ہوا ہے اس طرح کچھ کام بلکہ پارا سا لگاوا ہے اور سارے یہ لیس لگی ہوئے اور لیس بھی دو لگی ہوئے یعنی چھوٹی پٹی یہ والی اور ایک یہ دوسری پنگ کلر کی اور پٹی کارٹن پر یہ بناوا ہے اس طرح یہاں پر بھی اسی طرح کی یعنی کہ کپڑا رہ کے اور یہ ادھر سے بھی لیس لگائی ہوئے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ کلیوں والی فراک کی ہے فراک یہ سارا کلیوں والا بناوا ہے کلیوں والے فراک آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے اور میرے چینل پر بہت سارے مختلف ڈیزائننگ میں میں نے اپلوڈ کیے ہیں بغیر لیس کے لیس والے تو یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر جو ہے نا یہ دوری لگائی ہے دوری لگائی ہوئے ہر ایک کلی کے اوپر کیونکہ ادھر سے فٹنگ آ رہی تھی اس لیے ایک کلی اس طرح آ رہی ہے اس کے نچلا حصہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح آپ دیکھیں خوبصورت لگ رہا ہے تو پارٹی ویئر میں بھی آپ پہن سکتی ہیں اس طرح کی ڈیزائنیں خود گھر میں کر کے اب یہی نیٹ ہے یہاں پر اسے بلو کپڑا نہیں لگائی ہوئے لیکن وہ نیٹ اس کے اوپر لگی ہوئے اور نیچے کورلیس لگی ہوئے جو کہ اس طرح ہیں یہ سارے چیزیں بزار سے آرام سے مل جاتی ہیں بس صرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آئیڈیا میں آپ کو دے رہی ہوں تو اگر آپ اس طرح بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میں نے تو محنت کیا مجھے فراغ بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اوپر سے پھر سے ایک دفعہ فینل یہ بازو اس کے اس طرح سے ہیں یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں پورا یعنی یہ اس کی باڑی اور اس کے پیچھے بھی سارا کام ہوا ہے پیچھے اس کی جو کلیاں ہیں اس ساری کلیوں کے اوپر یہ چھوٹی جو ہے نا وہ پوری چھوٹی لینس لگی ہوئی ہے آپ کسی طرح کی بھی لینس سکتی ہیں لیکن کوشش کرنا ہے کہ پٹہ یعنی کہ یہ ہو اتنی باریک ہی جو کہ اچھی لگے اس طرح سے پیچھے ساری کلیاں لگی ہیں اب اسی طرح کا ایک چھوٹا فراغ بھی بناوا ہے کلر یہ ہی ہے اس کا ڈیزائن چینج ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ڈراؤزر بھی دکھا دیتی ہوں جو کہ بلو کلر کا ہے یہ دیکھیں ڈیزائننگ کریں گی محنت کریں گے تو سوٹ اچھا ہی لگنا ہے اور آئیڈیاز آپ کو مل رہے ہیں اس لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے آئیڈیاز لینے کے لیے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ دھاگے کا کام ہوا گیا یعنی کہ اس کے اوپر یہ سارے پہلے اس کی چیپس اندر سے لگائی ہوئے یہ اس کے اوپر لینے ڈال کے اس کے بعد اس کو ساروں کو اس سلائی کر لیا ہے اس طرح اس کے پانچے پہ بھی ڈیزائننگ آگئی اور فراک پہ بھی دونوں چیزیں اس کا چھوٹا فراک جو کہ بچے ہوئے کپڑے سے نہیں بلکہ کپڑا لیا ہے تاکہ سپیشلی دو چھوٹی کا بھی بن جائے اور بڑا بھی دیکھیں چھوٹی بچے کے پانچے پہ بھی اسی طرح ڈیزائننگ کی بھی ہے فراک اس کا دیکھ لیں فراک میں اس کی تھوڑی چینجنگ کیا یعنی اسے کلیوں والا نہیں رکھا اس کے اوپر یہ گلہ لے کے لگائے گلہ لگاوا ہے اور پیچھے کیونکہ یہ گلہ چھوٹا سا تھا اس لیے پیچھے زیب لگائی ہے تاکہ بچے کے جو سار میں آسانی سے چل جائے نیچے دوبارہ اس کے ساتھ اب اتنی گلے کے ساتھ تو اتنی بڑی لیس ملتی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ دوبارہ لیے لیس میچ کر کے لگائیے اس طرح دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آئیڈیا بھی پسند آئے یہ ادھر جو ہے نا گم کلیاں لگائی ہیں اندر سے جو ہوتی ہیں پلیٹوں کی طرح لگا کے وہ والے پچھلی سائیڈ پہ آگے سے آپ دیکھیں دوبارہ تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ